اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے چینل آتیو سپیکس عمر اکمل کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے چیئرمین انڈیپنڈنڈ ڈیسپلنری پینل جسٹس ریٹائر فضل میران چوہان نے جمرات کو عمر اکمل کیس کا تفصیلی فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں جمع کرا دیا ہے تفصیلی فیصلہ شائع کر دیا گیا ہے اور اگلے چند منٹوں میں میں آپ کو اگاہ کروں گا مگر اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میری ویڈیو کو لائک کر لیجئے تاکہ اس طرح کی بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں جسٹس ریٹائر فضل میران چوہان نے پی سی بی انٹی کرپشن کورڈ میں شامل دونوں چرجز کی خلافرزی کرنے پر عمر اکمل پر تین سال کی پبندی آیت کی ہے جو 20 فیبری 2020 سے یعنی عمر اکمل کی متعلق روز سے نافذ ہوگی ناہلی کی دونوں متوں پر ایک ساتھ حمل ہوگا عمر اکمل اب 19 فیبری 2023 کو دوبارہ کرکٹ کی سرگریمیوں میں شرکت کے اہل ہوں گے عمر اکمل کو دو مختلف واقعات میں پی سی بی انٹی کرپشن کورڈ کے آرٹیکل 2.4.4 کی خلافرزی پر 17 مارچ کو نوٹس آف چارج جاری کیا گیا تھا انٹی کرپشن ٹریبیونل نے روبرو پیش کی درخواست نہ کرنے پر پی سی بن عمر اکمل کا معاملہ 9 اپریل کو چیئرمنٹ ڈسپلنری پینل کو بجوا دیا تھا فرینڈز اگر اس کو میں سمپل الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کرکٹ کھلتے ہیں اور آپ سے میچ فکسرز آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کی یہ رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے کرکٹ بورڈ کو بتائیں اگر آپ نہیں بتاتے اور کرکٹ بورڈ کو کسی اور ذرائے سے پتا چل جاتا ہے تو آپ کو کرکٹ سے بین کر دیا جاتا ہے چیئرمن انڈیپنڈنٹ ڈسپلنری پینل جسٹس ریٹائرڈ فضل مراج جوہان نے کہا کہ بظاہر عمر اکمل نہ تو ندامت کے خواہ اور نہ ہی اپنی غلطی پر معافی مانگنے کو تیار ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اپنی کرپشن کورٹ کے آرٹیکل 2.4.4 کے تحت عمر اکمل اپنی زمداری نبانے میں نقام رہے ہیں آرکس میں کہا گیا ہے کہ رابطوں سے متعلق پی سی بی کی سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کو بلا تاریخ اگاہی میں نقامی کا اطراف کرنے کی پیش نظر عمر اکمل پر آئیت الزامات ثابت ہوئے ہیں اور عمر اکمل آرٹیکل 2.4.4 کی خلاورزی پر خود کو سزاوار کی حسیت سے پیش کرتے ہیں تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ چارج نمبر دو عمر اکمل پی سی بی کی سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کو پی ایسل دوہزر بیس کے میچوں میں ضبط اخلاق کے تحت بدعنوانی میں ملوث ہونے سے متعلق رابطوں کی تفصیلات بتانے میں نقام رہے ہیں تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمر اکمل نے یہ بھی اطراف کیا ہے کہ وہ پی سی بی کے کورٹ 2.4.4 کے تحت پی سی بی کے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کو اپنے رابطوں سے متعلق اگاہ کرنے میں نقام رہے ہیں لہٰذا عمر اکمل خود کو پی سی بی کورٹ کے آٹیکل 6.2 کے تحت سزاوار کی اسی ایس سے پیش کرتے ہیں فرینڈز امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں that was it for the day جنٹلمن until next video